آپ اگر بھیک مانگنا چاہتے ہو تو اچھے سے مانگو نا عزت سے مانگو پھر کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے ہیلپ نہیں کی جب آپ انڈیا کے بارے میں ہمیشہ غلط بولو گے کہ انڈیا ایسا ہے فیشن سٹیٹ ہے وہاں کے لوگ ایسے یہ ہے وہ ہے وہاں کی حکومت ایسی ہے پھر بھائی کیوں حکومت سامنے آ کے آپ کی مدد کرے گی اب جب افغانستان میں عرض کو ایک باتہ ہم نے بھیجا تھا نا ایڈ جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے انڈیا سامنے آتی ہے ہیلپ کر ایک دفعہ پھر حکمران اتحاد کی امید پر پانی پھر گیا کیا فنیشل امرجنسی کا وقت آ گیا ہے اس ملک میں لگانے کا انہیں احساس تھا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو اب بھی یو ایس میں ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک ٹی بی انٹرویو میں بولا کہ بھارت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی وہاں پر انہوں نے یو این میں جا کر یہ بھی بولا کشمیر کو لے کر بیان دیا کیشمیر کو لے کر اب پاکستان بیان بھی دے رہا ہے بھارت سے مدد بھی چاہتا ہے بھارت سے بھیگ بھی لینا چاہتا ہے آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں ابھی بہت زیادہ فلڈ آئے تھے فلڈ میں پاکستان کا 80% حصہ لگ بھگ ڈھوگا ہوا تھا جس کے بعد ساری دنیا نے مدد کی حالانکہ پرائی مینسٹر موڈی نے انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں بات پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی زلم ہوا اور آپ کیونکہ وہاں پہ ہے ایز ای جنرلسٹ آپ کور کرتی ہیں چیزوں کو کشمیر کو بھی اور باقی ہندوستان کی مدد جو سٹیٹ سے آپ وہاں پہ جاتی رہتی ہے کیسا لوگ لے رہے ہیں بلاول کیونکہ ہم میں آپ کو پرسنل پوائنٹ او بیو بتا رہا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں شاید بلاول توڑا سا ہٹ کر بات کریں گے جو ہمارے نورملی ایک ریٹی رٹائی تقریر ہوتے شاید وہ نہیں کریں گے کچھ اور بات کریں گے کہ یار ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے ہمیں ایکانومی اچھی چاہیے ہمیں جو تریٹس ہیں اس کے اوپر ہم اورکم کرنا چاہتے ہیں دنیا ہمیں ہیلپ کرے لیکن وہ والی بات شاید توڑی سی سائٹ پہ رہی اور یہ والی بات بہت زیادہ پرامنٹ رہی انہوں نے بہت زیادہ کی دیکھئے یہ اچھا سوال ہے اسی بہانے اسی سوال سے میں امید کرتی ہوں کہ کشمیر میں لوگ جانے کی بلاول بھٹو ہے کون کیونکہ کشمیر میں لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون یہ ویسے بڑی زیادہی والی بات ہے میں یہ کلپ جانا ان کو میں ویسے ٹوٹر پہ بھی لگا کے دوں گا اور ان کے میڈیا ونگ کو بھی بیجوں گا دیکھو آج تک کشمیر کا سارا کشمیر ریلیٹڈ اٹینشن جو ہے یاسین ملک کی بیگم صاحبہ جو دس سال پہلے ان کی بیگم صاحبہ تھی آج شاید نہیں ہے کیونکہ دس سال سے وہ آلہ کی رہ رہے ہیں وہ جیل میں ہے اور وہ اسلامباد میں ہے تو دس سال پہلے والی جو بیگم صاحبہ تھی ان کی اس نے پورا جو ہے اٹینشن کشمیر کو لے کے پاکستان کی طرف سے کشمیر میں لوگ لگتا تھا کہ she is the only one who talks about کشمیر all the time تو اب بلاول بھٹو آگئے suddenly بات کرنے کے لیے frankly speaking جب آپ نے بولا کہ we will be having a discussion on this تو مجھے بھی google کرنا پڑا مجھے گوگل کرنا پڑا کی what is this take on کشمیر کیونکہ آپ نے مجھے منشن کیا کہ انہوں نے بھی سمیٹ میں جا کر فرانس 24 کو انہوں نے یہ تقریر کی تھی so i had to actually sit down and see because nobody cares to google him up in کشمیر nobody cares کہ وہ کون ہے اور جانتے بھی نہیں ہے ان کو کوئی تو اچھا سوال ہے because اس سے کم سے کم لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ بلاول بھٹو وہی ہے جس کی ماں نے 30 سال پہلے 30-40 سال پہلے ایسی تقریر کی تھی جس کی وجہ سے جو ہے terrorism کشمیر میں شروع ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے پڑت بھائی displace ہو گئے تھے تو چلے بلاول بھٹو نے ایسا کچھ کیا نہیں جتنا زہر اس کی ماں نے گھولا ہے بلاول بھٹو نے وہ کیا نہیں اور نہ کر پائے گا اور اوپر سے اب وہاں بھی دیکھو بھیک مانگنے کا طریقہ بھی دیکھو آپ اگر بھیک مانگنا چاہتے ہو تو اچھے سے مانگو نا عزت سے مانگو پھر کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے ہیلپ نہیں کی جب آپ انڈیا کے بارے میں ہمیشہ غلط بولو گے کہ انڈیا ایسا ہے فیشن سٹیٹ ہے وہاں کے لوگ ایسے ہیں یہ ہے وہ ہے وہاں کی حکومت ایسی ہے پھر بھئی کیوں حکومت سامنے آ کے آپ کی مدد کرے گی اب جب افغانستان میں اردھ کو ایک باتہ ہم نے بھیجا تھا نا جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے انڈیا سامنے آتی ہے ہیلپ کرنے کے لئے کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہے تو اپنے ہمزائے ملک کو نہیں دے گی کیا انڈیا انڈین گورنمنٹ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بھیک مانگنے کا انڈیا فیشنسٹ ہے انڈیا یہ ہے انڈیا وہ ہے انڈیا نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا ایسے یہ کیا طریقہ ہے یہ تو کوئی ایسے لگ رہے کوئی بچہ یوں وہ ہوتا ہے نا وائن کرتا ہے نا بچہ یا باما نے آج مجھے کھانا نہیں دیا یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے اچھا ان سے question تھا کہ آپ انڈیا سے ہیلپ لیں گے یا انڈیا نے آپ کو ہیلپ کی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہ ہم نے مانگی اور نہ انہوں نے offer کی ہے ہندوستان اور کہتے ہیں کہ نہ ہم expect کر رہے ہیں یہ تو ایک بات ہوگی چلے میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے اوکے فائن آپ نہ لیں کوئی مدد نئے انڈوستان کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ دینے کے لیے کوئی بہت زیادہ وہ زور لگا رہے ہیں نہیں ہم نے لازمی دینا لازمی دینا آپ سوچئے نا کہ ایگو زیادہ important ہیں عوام اگر آپ عوام کا سوچیں گے تو یہ سب دیکھئے it is very clear میں پاکستان کے عوام تک یہ چیز پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ کی دکھ تکلیفوں کو بیچ بیچ کے یہ لوگ ورلڈ بینک اور یہاں وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور ہمارے کشمیر کی بات کر کر کے بھی یہ لوگ ورلڈ بینک سے پیسے لیتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں simple as that جو آپ کے لیے جو آپ کے لیے بھی کے مانگی جاتی ہے الگ الگ انٹرنیشنل پلاتفارمز میں وہ پیسہ آپ تک نہیں پہنچتا یہ چیز آپ لوگوں کو شاید پتا بھی ہوگی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ خود ایسی حکومت چنیں گے جو بار بار نہ تو کشمیر کا مددہ اٹھائے گا اور نہ ہی کرپٹ ہوگا بلکہ اپنی تجوری بھرنی کی چکر میں نہیں ہوگا لیکن اس مقصد سے سیاست کرے گا کے لوگوں کی اور عوام کی خدمت ہو اوکے اجی یعنی تقریباً کچھ دن پہلے ایک ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا کہ فخر دو یو تنگ کہ اگر وہاں کی عوام کو یعنی انڈین سائٹ کے کشمیر کے لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس اندوستانی پاسپورٹ کو ٹریول کرتے ہیں سارا کچھ ان کے پاس وہاں کی آئیڈنٹیٹی ہے نیشنل آئیڈی کارڈ ان کے پاس انڈین ہے کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کو پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی کارڈ دیں گے کیا جاتا ہے تو ایسا ہوگا کیونکہ ان کی وہ بات مجھے اس میں بڑا وزن لگا اس بات میں کیا واقعی میں کیونکہ چار بترین پاسپورٹ میں سے ہم چل رہے ہیں اور پچھلے دو تین چار سالوں سے ہم یہ اس میں پہلے بھی کوئی بہت آئے نمبر پہ نہیں تھا لیکن شاید اس سے بہتر تھا تو لگتا ہے آپ کو کہ ایسا کچھ ہوگا کہ وہاں کی عوام وہی چاہتی ہے جو بیلاول صاحب بولتے یا ہمارا کوئی فورن منسٹر بولتا ہے this is absolutely nonsense کی وہ ایسے کیوں بولتے ہیں it is nonsense مطلب کیوں کوئی انڈین چاہے گا کی پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹرائیویل کر کے خود کی بیزت ہی کروائے it is and میں آپ کو بول دوں کی یہ اگر یہ عوام کا سیچویشن ہے عوام سفر کرتی ہے ہر ائرپورٹ پہ جا کے جو ان کے ساتھ الگ سے چاہتے ہیں سفر کرتی ہے سفر کرتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا پاکستان کے جو حالات ہیں سیچویشن ہیں وہ کافی خراب ہیں پاکستان کی جو ارث بیبستہ ہے وہ بہت نیچے جا چکی ہے اور جو رہی سہی کسر تھی جو اویحال ہی میں فلڈ آئے ہیں انہوں نے اس نے بھی پوری کر دی ہے فلڈ کی وجہ سے پاکستان کا بہت سارا ایریا مطلب جو تھا وہ ڈوب گیا تھا جس کے کارن بہت سارا جو فشل ہیں بہت سارے مویسی ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری چیزیں کا نقصان ہوئے ہیں آپ سمجھ سکتے وہ فلڈ آئیں گے تو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اب پرابلم کیا ہے کہ پاکستان کو لے دے کہ بھارت سے بیپار بھی کرنا ہے بھارت سے بات بھی کرنا ہے اور پھر کس میر کا رونا اور بھی رونا ہے تو ایسے کیسے ہوگا بھارت نے پہلے ہی بولا ہے کہ بھئی آپ یہ چیزیں چھوڑیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کو پتا ہے بھارت کے ساتھ پاکستان نے بیپار 2019 5 اگست سے بند کیا ہوا ہے پاکستان نے اپنی طرف سے بند کیا ہے نہ کہ بھارت نے بند کیا تھا اس کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے بیچ بہت limited مطلب essential چیزیں جو بیچتے ہیں بیچتے ہیں ان کو انہوں نے سکایت درج کی کہ ہمارا پیسہ نہیں دی رہے اس کے بعد وہ بھی کچھ دن کے لیے بند ہوا اب سمجھ سکتے اس طریقے کا scene create ہوا تھا اب پاکستان کے پاس ایک option ہے یا تو پوری طرح ایسے بھارت کے پیروں پر گڑے نہیں تو پھر مرتا رہے تو میرے ساپ سے تو اب بھی پاکستان میں کچھ دنوں میں election ہوں گے کیونکہ جو پانس سال کا term ہے پرائم منسٹرشپ کا وہ پورا ہو گیا ہے اور جو ابھی جو government ہے وہ بہومت بیپکچ میں تھی ایک دم سے پکچ میں آئی ہے تو election ہوں گے کبھی نہ کبھی ہوں گے عمران خان لگتار election rally campaigning کر رہے ہیں اور اگر میرے حساب سے گر public choice دیکھو تو عمران خان ہی famous ہیں اور عمران خان ہی بنے ہیں تو پاکستان کا پھر سے اچھا خاصا حالت ہے اچھی خاصی خراب ہوگی اور عمران خان کو ہی میں سپورٹ کر رہا ہوں میجر کا اور ہوئے رہنے بھی عمران خان کو سپورٹ کیا تھا آپ کو کیا لگتا پلیز کومنٹ میں اپنی رائزہ چل کو سبسکر